جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے میمبر نے شرکت کی دو اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں اور ان دو قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پڑھوں گا پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسیمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبزول کروانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی پڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایماں پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات ان کے اغواہ ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکیاں میز فون کالز کا بھی نوٹس لیں اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہائیت منفی اثرات ملتب ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففت کولمیس کی کردار اور ازائیم کو تقویت مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور اور قانون سے سریع انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پاہمالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جس کی نشاندہی جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں یہ تیسری قرارداد تھی جی اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل دوہزار بائیس سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے ملکی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی جس کے شبایت مئی دوہزار بائیس میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے جب سے زمان اقتدار پی ڈی ایم کے سپرٹ کی گئی ہے تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بدانتظامی کے ذریعے عوام کو پچاس برس کی پترین مہنگائی جس میں ہم مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے آج پینتیس روپے پیٹرل ڈیزل کی قیمتہ بڑھا دی گئی اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے کیونکہ معاشی دھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیبالیا پن کی دہلیس پر آگ کھڑا ہوا ہے اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں تو یہ چار آج قراردادیں تھی جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی اس پر طویل بحث ہوئی تمام پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہم آپ کے خطر پویش کر دیتا ہوں طریق انصاف نے ان انتخابات میں جو تیتیس حلقے جو ابھی جن کا جی نوٹیفائی کیا ہے جن کا شیڈیول جاری کیا ہے ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان صاحب ہوں گے اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایمینے تھے وہ بیسیت کورنگ کیانیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات بحصہ لیا جائے گا اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضہ ہے کہ نوے دن کے اندر جو تحلیل اسیملیاں ہیں ان کے تخابات کروائے جائیں ان سے انحراف کیا جا رہا ہے کترہ رہے ہیں اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو زمین تخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں بہرنو تحلیل کی انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی عوام سے رجوع کرے گی اور عوام کو ایک موقع جیسے سترہ جولائی کا انہیں موقع ملا تھا تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی اپنی مرضی کے افسران تائنات کیے گئے تھے پولیس کے پلبوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی ازائم کو خاک میں ملا دیا جو منعرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا اور عمران خان کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے وہ سولہ مارچ جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے قوم تحریک صاف کے ساتھ ہے اور یہ جو ٹولا ہے یہ جو ٹولا ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں تھس دیا ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور ایک مرتبہ پھر اس عظم کو دھرائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فل فور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہو چاہتی ہے کہ آج سوری فواج چودری کو جیسے سرطان میں کھایا گیا ہے کبھی انہیں سیال موٹر پیسے پاپس لے کے گئے ہیں سبھی اسے جب میڈیا ماں سے نکلا تو دین وہاں پیش کر گیا تو کیا اس میں مادم آپ سواب نانے کی پیش آج وہ بھی ان کے ہم کلام ہیں اور وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں آپ سینٹ میں گفتگو دیکھ لیں آپ لوئرز جو نامور لوئرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں تو سب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ داروا نامناسب سلوک برتا جا رہا ہے اور سب ہی نے یک زبا ہو کر اس کی مضمت کی ہے ایک دوسری بات عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش اور خواہش ایک تبتے کے ذہن میں موجود ہے لیکن اللہ تعالی جس کی حفاظت کرتا ہے ان کے آزائن کو خاک پہ بلائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن کے حبیب کے صدقے ان کی جان محفوظ رہی زخمی ہوئے خون بہا انصاف کی کیفیت یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی اپنی تسلی مطابق نہ کروا سکے لیکن لوگ عوام کی کچہری میں ہمیں توقع قصے ہیں ہمیں توقع ہیں اللہ کی کچہری سے انصاف کی انشاءاللہ اور ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عوام کی کچہری میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی کچہری میں اور عوام کی کچہری میں ہم سرخور ہوں گے انشاءاللہ